اور یہ آج نہیں حلال محمد حلال الى یوم القیامة وحرام محمد حرام الى یوم القیامة جس چیز کو مصطفیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے اسی وقت بتا دیا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے حرام سے حلال کیسے ہوتی ہے حلال سے حرام کیسے ہوتی ہے انسان کو اتنا بلند مقام کیوں دیا ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ایک ارشاد ہے کہ انہا اردنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فعبینا ایحملناها وعشفقنا منها وحملها الانسان اللہ بھگ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا زمینوں کے سامنے پیش کیا پہاڑوں کے سامنے پیش کیا فعبینا ایحملناها ان سب نے میری امانت کا امین بننے سے انکار کر دیا توجہ چاہتا ہوں تمام موجودات نے اللہ کی امانت لینے سے انکار کر دیا فعبینا ایحملناها انکار کر دیا کہ اے اللہ ہم تیری امانت کو نہیں اٹھا سکتے وَحَشْفَقْنَا مِنْهَا اور اللہ کی امانت کو اپنے لیے مشکت آور سمجھا خدا ہے اس میں بڑی محنت ہے اس میں بڑی زحمت ہے اس میں بڑی مشکت ہے ہم تیری امانت کے امین نہیں بن سکتے وَحَمَّلَهَا الْإِنسَان انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا خدایا میں تیری امانت کا امین بنتا ہوں زمین نے رد کر دی آسمان نے رد کر دی پہاڑوں نے رد کر دی اتنی اتنی مضبوطی اتنی اتنے بڑے حجم کے ساتھ سب نے رد کر دیا انسان اپنے ناتوان جسم کے ساتھ آگے بڑھا پرس کی کے پر پر دکھا رہا ہے میں تیری امانت کا امین بنتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جو بھی میری امانت کا امین ہوگا میں اسے افضل اور برتر بناؤں گا جب انسان اس ضابطے پہ اس میں یار پہ پورا ہوتا رہا تو ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ اپنے وعدے کی مخالفت تو کرتا نہیں ہے اس نے انسان کو افضل بنا دیا انسان کی افضلیت اس حد تک کہ ملائکہ نے کہا خدا یا تو انسان کو اس آجز موجود کو اس ناتوان موجود کو اتنا افضل بنا رہا ہے فرما ملائکہ نہیں تمہیں حکم ہے کہ تم نے میری اس مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا ہے دیکھیں اللہ نے اتنا افضل بنایا کہ ملائکہ جو اللہ کی معصوم مخلوق ہیں انہیں بھی حکم یہ دیا کہ تم نے اسے سجدہ کرنا ہے اور انہیں سجدہ کیا جس نے سجدے سے انکار کیا اس کو اللہ نے قیامت تک مردود قرار دے دیا مردود بنا دیا اپنی برگاہ سے نکال دیا اتنا افضل کہ مسجود ملائکہ قرار پایا کیوں دیگر موجودات میں سے اکثر موجودات تو وہ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے حساب کتاب کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے بصیرت نہیں ہے آگاہی نہیں ہے علم نہیں ہے معرفت نہیں ہے انسان چونکہ اللہ کی امانت کا امین ہے لہذا اس کو معرفت بھی دی شعور بھی دیا بصیرت بھی دی آگاہی بھی دی اقل بھی دیا اختیار بھی دیا یہ ساری وہ صفات ہیں جو کسی اور موجود میں نہیں پائی جاتی ہے تو بلندی کے اور برتری کے جتنے ذابطے تھے وہ سارے کے سارے انسان میں پورے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف سے کسی موجود سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا فقط انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا کیونکہ افزل ہے تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے اسے محنت بھی چاہیے ہوتی ہے اے انسان تجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا خدایا اس حساب کتاب میں ہماری کوئی رہنمائی فرما میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی میں آپ سے اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں خدایا اگر یہ بات ہے خدا نے فرمایا آؤ تم پہلے مجھ سے معاہدہ کرو عالمِ ذر میں عالمِ میساق میں اللہ کا اور بندوں کا ایک معاہدہ ہوا یہ قرآن کی آیت ہے عالمِ علست بھی کہتے ہیں عالمِ ذر بھی کہتے ہیں عالمِ اروا بھی کہتے ہیں وہاں پہ معاہدہ ہوا بندے کا اور اللہ کا اس کے بعد اب انسان کو اس کا کام شروع ہو گیا اللہ نے کہا ہے انسان تو جب جھا رہا ہے تو نے حساب کتابی دینا ہے تو دو چیزوں کا تو نے بڑا خیال رکھنا ہے میں توجہ چاہتا ہوں مجھے آج باقیدہ حکم ہوا ہے کہ چونکہ ہمارے بعض احباب کو کربلا کے متعلق معلوم نہیں ہے تو میں ان کی خدمت میں اس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں پرپردگار نے فرمایا کہ جب اے انسان تو جب جا رہا ہے تو دو چیزوں کا خیال کرنا ایک تو میرے خوف سے میرے ڈر سے میری خشیت سے اپنے دل کو آباد رکھنا ہے یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ اے صحبان ایمان تم نے تقوی الہی اختیار کرنا ہے کیا مطلب ہے تقوی الہی کا کہ اپنے دل میں اللہ کی خشیت ہم اسے خوف کہتے ہیں اللہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے خوف کیا جائیں لیکن اللہ کی جلالت کا اللہ کی بزرگواری کا اللہ کی عظمت کا اللہ کی قبریائی کا اپنے دل میں خیال رکھنا ہے اور دل کی آبادی دل کو بھی یہ نحج البلاغم علیہ السلام کی بڑی تفصیلی ایک وسیعت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں کہ دل زندہ بھی ہوتا ہے دل مردہ بھی ہوتا ہے دل کی زندگی کیسے ہے احیاء القلب بخشیت اللہ اللہ کی خشیت سے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے جس دل میں خشیت الہی نہیں ہوتی جس دل میں تقوی الہی نہیں ہوتا وہ دل زندہ نہیں دل مر جاتا ہے اب توجہ فرمارا تو اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنا خشیت الہی اختیار کرنا دوسری چیز وَكُونُمَ أَسَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہنا ہے اگر ان دو چیزوں کا تُو نے خیال رکھ لیا تقوی الہی بھی رکھ لیا اور سچوں کے ساتھ بھی ہو گیا تو پھر تیرے لیے آسانی ہی آسانی ہے آسائش ہی آسائش ہے پھر تجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا تجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑے یہ ہی کل کے مائرین کہتے ہیں کہ اگر ڈائریکشن صحیح ہو تو محنت کم لگتی ہے ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو محنت زیادہ لگتی زمین دار لوگ ہیں پس یہ پانی کا نلکہ بھی لگانا ہو تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہے نیچے زمین کے اندر پانی ہے اگر نہ ہو تو وہاں پہ نلکہ کوئی نہیں لگتا ہمارا بارانی علاقہ ہے وہاں پہ ہمیں اس معاملے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جہاں پہ پانی نہ ہو وہاں پہ نلکہ اس کا خرچہ ہی کرنا ہے نا محنت زیادہ کرنی ہے اور نتائج کم لینا ہے تو اگر اللہ کے بتاہ ہوئے ذابطے پہ چلے تقوی الہی بھی ہو خوف خدا بھی ہو خشیت الہی بھی ہو اور ان آلہ صفات کے ساتھ تم جس کاروان کا حصہ بننے جا رہے ہو جس قافلے کا حصہ بننے جا رہے ہو اس قافلے کا سردار بھی ایسا ہو جو ساری رہوں کو جانتا ہو دیکھے نا ہم نے اللہ نے ہماری ایک منزل بھی رکھی ہے ایک ہمارا آغاز ہے ایک ہماری منزل ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھ نا کہ ہمارا آغاز بھی تمام مخلوقات کا آغاز بھی ایک ہے اور مخلوقات کی منزل بھی ایک ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہمیں اب سب کو آہے مجیدہ یاد ہے مجھے یقین ہے کہ سب کو یاد ہے جب ہمیں کوئی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کے پاس سے ہی آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے تو ہمارا نقطہ آغاز کا ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی مملوک ہیں اللہ کی ملکیت ہے اللہ ہمارا مالک ہے لام تقسیز کے لئے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے لئے مقصوص ہیں اب ناب پڑھے نا تو اللہ بھی تشریف فرماؤں گے اور ناب کے آشنا لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اللام تملیق لام تملیق کے لئے بھی ہوتی ہے لام تقسیز کے لئے بھی ہوتی اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لئے مقصوص ہیں وَإِنَّا عِلَيْهِ ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور ہمارا اختتام بھی بڑا واضح ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے منزل ہماری کہاں ہے اللہ کی بارگاہ پیچھے کونسی چیز رہ گئی نکتہ آغاز بھی واضح نکتہ اختتام بھی واضح اب درمیان میں راستہ ہے جو ہم نے تیہ کرنا ہے راستہ رہ گیا نا جو ہم نے تیہ کرنا ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے آیا بھی ایک ہی جگہ سے ہے جانا بھی اسی جگہ پہ ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے